اکثر لوگ پریشانی کی حالت میں ہمارے کلینکس پہ آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ ڈاکس اپ میں نے اپنی زبان پہ کافی موٹے موٹے دانے دیکھے ہیں کہیں یہ دانے کینسر والے دانے تو نہیں یا کوئی اور خطرناک بیماری تو نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ زبان پہ دانے ہونا کب خطرناک ہے اور کب خطرناک نہیں ہے علمی نے جو ہماری زبان بنائی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے دانے بنائے ہو گیتے ہیں زبان کے آخری حصے میں یعنی بالکل پیچھے والے حصے میں اب اس طرح سے کہہ لیجئے کہ اگر زبان کو ہم تین حصوں میں ڈیوائٹ کریں اگلے دو حصے اور پیچھے کا آخری حصہ تو پیچھے کے آخری حصے میں جو ہمارے پیپلا ہوتے ہیں ان کو پیپلا کہا جاتا ہے جو زبان میں دانے ہوتے ہیں تو آخری حصے میں ان پیپلا کا سائز کافی بڑا بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص اپنے موں کا معاینہ کرے یا کسی بھی وجہ سے اگر اس کا فرض کریں گلہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ شیشے میں اپنا بڑا موں کھولتا ہے اور زبان پوری باہر نکال کے اپنے گلے کو جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کی نظر زبان کے آخری حصے میں موجود دانوں پر پڑتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ دانے کس طرح ہیں کیونکہ ان دانوں کا جو سائز ہے وہ کافی بڑا ہے یہ دانے بلکل نارمل ہوتے ہیں جو زبان کے آخری حصے میں واقع ہوتے ہیں اور ان دانوں سے پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر یہ دانے کہیں سے زخم کی شکل میں نہیں بن رہے اگر آپ کی زبان میں کوئی جلن نہیں ہو رہی اگر آپ پانچھالیا گھٹکا تمباکو یا نسوار وغیرہ نہیں کھاتے تو ان دانوں سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور آپ اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار سکتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس بھی بھاگ بھاگ کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں تو اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد ان لوگوں کی پریشانی دور کرنا ہے جن کو اکثر اپنے موں میں زبان کے اوپر آخری حصے میں موٹے موٹے دانیں نظر آتے ہیں یہ دانیں بالکل نارمل ہیں اور آپ ان سے بالکل پریشان نہ ہو